رات کی تاریخی چھا چکی تھی اور مکہ اپنی گھاٹیوں کے ساتھ تاریخ اندھیرے میں چھپ چکا تھا اس دوران قرشی نوجوان سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لاتھی کندھے پر ڈالی اور رات کے اندھیرے میں لوگوں سے چھپ چھپا کر رخت سفر بانتا بعد اس کے کہ آپ تین روز تک ان امانتوں کی ادائیگی کے لیے جو حضور نے آپ کے حوالے کی تھی مکہ میں مقیم رہے وہ نوجوان بلا تردد اور بلا خوف جرت مندی کے ساتھ سفر تیہ کرتا رہا رات کو سفر کرتے اور دن کو کہیں چھپ جاتے روپوش ہو جاتے حتی کہ آپ مدینہ کے قریب پہنچ گئے حال یہ تھا کہ پاؤں مبارک سوج گئے اور پھٹ گئے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا علی مرتضی کی آمد کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا علی کو میرے پاس بلاؤ ارز کیا گیا وہ تو پیدل نہیں چل سکتے زیادہ چلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں میں ورم آ گیا ہے جنانچہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سیدنا علی مرتضی زمین پر پڑے ہیں آپ جذبہ شبقت و رحمت سے رونے لگے اور شوق سے انہیں گلے لگا لیا پھر حضور نے اپنے دست مبارک میں لعاب دہن مبارک ڈال کر حضرت علی کے قدموں کو لگا دیا تو وہ اس سے بالکل ٹھیک ہو گئے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک کا لگنا تھا کہ مولا علی کی تکلیف بالکل دور ہو گئی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تادم حیات اپنے قدموں میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی تھی اللہ اکبر اس روایت کو القامل میں ابن اثیر نے روایت کیا ہے